بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان افغانستان ٹکٹ میچ کے بعد جو دونوں برادر مسلم ملک ہیں ان کے درمان ایک ٹینشن سی کریئٹ ہو گئی پاکستان کے اندر لوگ کا غصہ بسیکلی اس بات پہ تھا کہ ایک افغان کے لڑی فاروقی نے عصف علی کو اوٹ کرنے کے بعد بڑا اشتیال انگیز انداز اپنایا لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہاں افغان بائیوں کو یہاں بنا دی ان کا خیال کیا اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اور بعد میں پاکستانیوں نے بھی بدلے میں بڑا شدید ردعمل ظاہر کیا اس کے بعد سٹیڈیم میں بھی شدید بدمزگی ہوئی اور مجموعی طور پر پورا ماحول خراب ہو گیا اب ذر ایک دن گزر گیا ہے تھوڑا سے جذبات بھی ٹنڈے ہو گئے ہیں تو ذر ایک منٹ اس شدید جذباتی ماحول سے نکل کر آئے دیکھتے ہیں کہ سب سے کس کو فائدہ پہنچا اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کوئی دوکوں میں نہیں ہیں ہم سب ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک کعبہ اور ایک کلمے کے ماننے والے ہیں ایک بڑا شیطان انگریز سر مونٹی مرڈیورنٹ ہمارے لیے ایک ٹکے کی احسیت نہیں رکھتا کہ وہ ہمارے درمیان کاغذ کی اوپر لکیرے کینچ کر ہمیں دو ٹکڑے کر دے اور ایک امت کی وعدت کو پارا پارا کر دے اور ہم اپنے رب اپنے رسول کے حکم کو چھوڑ کر انگریز کی کینچی گئی لکیروں کی اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِس بوئے لِلْخلیفتیں فَقْتُلُ الْآخِرَ مِنْهُمَا اگر دو خلفاء کی بیعت ہو جائے تو بادولے کو قتل کر دو اللہ اور اس کا رسول دو خلیفہ نہیں مانتے یہاں ہم ایک نسل کے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہے ہیں پاکستان کی مجورٹی پاپولیشن افغان نسل کی ہے ٹھیک ہے ہمیں نسل رنگ خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں ہم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے تھے لیکن ایک وجود اپنے آپ سے کیسے جیت سکتا ہے اپنے آپ سے کیسے ہار سکتا ہے ہم ایک ہیں ٹھیک ہے افغانی کے لڑے کو ابھی ہم سے سپورٹس پینشپ سپیرٹ سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی کافروں کے خلاف جیتنا اور جہاد کرنا ان سے سیکھنا ہے ہمیں بھی کافر نیٹوں کی غلامی قبول نہ کرنا ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں بھی امریکی کٹپوتنوں کو قبول نہ کرنا ہمیں سیکھنا ہے جیسے ہی میچ ختم ہوا ایک کرک انفو سے لے کر ہندو ہر جگہ سوشل میڈیا پر جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرنے لگے تاکہ مسلمانوں کے درمیان نفرت کو اور بڑھا سکیں اور بارٹر کے دونوں سائٹ پر کچھ ہمارے سادہ لوہ جو مسلمان ہیں دشمن کی سادشوں کا شکار ہونے لگے علاقہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے سورہ فتح کے اندر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی مسلمان جو صحابہ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مسلمانوں کے درمیان نرم دل ہیں ہم مسلمانوں کے معاملے میں اپنے دل کی بڑا سے نہیں نکالتے ہم اپنا دل ٹھنڈا نہیں کرتے ہم بدلے نہیں لیتے ہم حساب برابر نہیں کرتے ہم جوڑ بیرا کرتے ہم مسلمان بائیوں کو راضی کرتے ہیں ہم انہیں سمجھاتے ہیں ہم انہیں سمجھاتے ہیں ہم ان سے لڑتے نہیں ہیں ہم انہیں صلح کی جانب لاتے ہیں ہم گزارہ کرتے ہیں ہم دل بڑا کرتے ہیں افغانستان میں عوصت عمر جو ہے نا وہ بیس سال سے بھی کام ہے یہ سارے جو جوان ہیں نا یہ دشتگردی کے جنگ کے دوران پیدا ہوئے ہیں ان کو بیس سال امریکی فنڈڈ میڈیا نے گول کے پلائی باتیں ان کو نفرت سکھائی گئی ہے ان کو پاکستان سے نفرت امریکیوں نے سکھائی ہے تاکہ مسلمان ایک نہ ہو سکیں تو ہم کیا کریں اس نفرت اور پڑا ہوا دیں ہم امریکی سادش کامیاب کر دیں یا ہمیں کلمے کی طاقت سے ہمیں ایک کرنا چاہیے ہم بھی جذبات میں بیہ جائیں کیا ہمارے کمرانوں نے امریکیوں کو ہوایت ڈین ہی دیئے کیا پاکستان سے ستاون ہزار آٹھ سو حملے افغانستان پر نہیں ہوئے یہاں سے ڈرون اڑ کر یا ہمارے فیضاں میں اڑ کر افغانستان میں حملے نہیں کر رہے بیس سال یہاں سے تیل بارود اور ٹینک نیٹوں سپلائی کی شکل میں افغانستان میں تین جنریشنوں کو قربان نہیں کیا انہوں نے اگر ہم گڑے مردے اکارل نے بیٹھ گئے تو ہماری ریاست کا ریکارڈ وہ بھی کوئی بہت شاندار نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے یہ درست بات ہے کہ ہم عوام اس میں شریک نہیں رہے ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہم نے اسے ہمیشہ مسترد کیا ہم سڑکو بیس کے خلاف اتجاج کیا ہے لیکن امریکی فنڈیڈ میڈیا یہاں بھی اور وہاں بھی ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں جس سے ہوشیار رہنا ہے ہم نے اکٹے ہو کر روسی استعمار کو شکست دی اور یہ امریکی استعمار ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو حلاق کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تحقیر کرے وہ فرمایا جب یہودیوں نے عوص اور خزرج دو قبیلوں کو لڑانے کی کوشش کی اور ان کو پرانی جنگوں کے واقعات سنا کر جذباتی کرنے کی کوشش کی اور وہ دونوں لڑنے پہ تیار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دوڑ کر پہنچے وہ فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ کیا میرے ہوتے ہوئے یہاں جاہلیت کی پکار کی جائے گی اور وہ بھی اس کے بعد کہ جب تمہیں اللہ ہدایت دے کر اسلام کی ہدایت سے سرفراز کر چکا ہوا ہے جب وہ تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلابس میں جوڑ چکا ہے اس کے بعد تم جاہلیت کی پکارے کرو گے تو یہ کمپرستی کی باتیں جہالت کی باتیں ہیں ایک فرد یا چند افراد کے عمل سے ہم کافروں کی سادشوں کا علاکار بن جائے پاکستان افغانستان وسطی ایشیا گلف بلکہ پوری مسلم دنیا کا مستقبل ایک خلافت ہے ہمیں اسے کم کچھ قبول نہیں کرنا چاہیے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر بیرو جوان بہتاب ہو جائے وآخر دوان الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی